کہ محضرت کے ساتھ پی ٹی آئی گارمنٹ پولٹیکس کر رہی ہے سید کے اشیو کے اوپر آپ نے دیکھا جب تک وہ سورویسنس ہاسپیٹر میں تھے تو ہر روی ایسے لگتا تھا کہ سب کو بہت فکر ہے اور فکر لاحق ہو گیا ہے عمران خان صاحب کمپیشنیٹ گراؤن پہ بہت سی باتیں کر رہے تھے اس وقت نظر آ رہا تھا کہ ان کو واقعی احساس ہے لیکن جس دن سے وہ ہاسپیٹر سے ڈسچارج ہو کے وہ اپنے گئے ہیں گھر کی طرف تو اس دن سے ان کا ایک رویہ چینج ہو گیا اصل میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس دباؤ کو سمال سکے وہ یہ دباؤ سمجھتی ہے کہ جب اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ دباؤ ان پہ آ جاگا پہلے نیب نے کوشش کی کہ لاو ڈپارٹمنٹ کو انوالف کیا جائے پھر انہوں نے اب ہیلتھ پہ حالانکہ یہ سیدھا سیدھا ایشو ہے جو کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ فیصلہ دے دیا تھا اور سپریم نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی برائیٹی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشروع والے ایشو پہ کہ وہ کسی کو اسیل میں ڈالتے ہے یا نہیں ڈالتے نہ اس پہ کوٹ انوالف ہوتی ہے نہ نیب کوٹ نہ نہ کوئی ڈیپ کا دارہ یہ صرف پرویٹیو ہے گورنمنٹ کا لیکن آج ابھی یہ فواد چاہدری کا جو ابھی آپ نے سنایا کہ جی وہ میں اسے مر جانا پہتر سمجھتا ہوں ایسی باتیں کر کے یہ پولٹیکس کر رہے ہیں صرف پولٹیکس ہو رہی ہے اور کچھ نہیں کسی کی صحت کے اوپر پولٹیکس کرنے کا مطلب یہ ہے